اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو لائبا ہیل ٹپس لائبا ہیل ٹپس میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے خوش آمدید ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو پیش کرنی جا رہی ہوں جس کی استعمال سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا ویڈیو شروع کرنی سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جن حضرات نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ دیر مت کریں میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں میں نے آپ کی سہولت کیلئے چینل کا لوگو لگا دیا ہے ویڈیو کی رائٹ سائیڈ پہ آپ اس پر کلک کریں گے تو میرا چینل سبسکرائب ہو جائے گا تاکہ میری جتنی آنے والی ویڈیوز ہیں آپ اسے آسانی سے واج کر سکیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے جانب آج جو ہماری ویڈیو کا عنوان ہے آپ نے جان لیا ہوگا ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کی چہرے کے اوپر براؤن تل ہے محرون تل ہے کسی بھی کلر کی تل ہے تو آپ ان کو کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں یا اگر آپ کی چہرے کے اوپر فریکلز کا مسئلہ ہے تو آپ ان فریکلز کو کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں اس ماسک کو آپ سکین شائنر ماسک بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اگر آپ ہفتے میں چار دفعہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو چار دفعہ کے استعمال سے کسی قسم کی فیشل کی ضرورت نہیں رہی گی کسی قسم کی آپ کی چہرے کے اوپر سکرابنگ کی ضرورت نہیں رہی گی یہ آپ کی چہرے کی جتنی بھی تمام مسائل ہے ان کو ختم کر دی گی اس سے آپ کا چہرہ چمکدار اور نرم ہو جائے گا اس کو بنانا آپ نے کس طریقے سے ہے آپ ایک باول لے اس میں آپ نے دو سے تین چمچ پانی ڈالے اب اس میں آپ نے دو چھوٹکی برابر چینی ڈالنی ہے اب اس میں جامی شیرنگ کے چند کترے ڈال دیں اور مکس کر دیں اچھی طرح مکس ہو جائیں تو اس میں دیسی گلاب کی چند پتیا ڈالیں اگر تازہ گلاب کی پتیا ہو تو یہ سب سے بیسٹ ہے اور اگر نہیں ہے تو آپ انسار سے دیسی گلاب کی پتیا لے اور اس کا پاورڈر بنا لیں اس میں جئی کا آٹھا ڈالنا ہے جو کا آٹھا نہیں اس میں آپ نے بادام کا پاورڈر ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک چمچ بیسن بھی ڈالنا ہے اور دو چھوٹکی سفید حالدی ڈالیں اور ایک چاندی کا ورک بھی ڈالیں سب کو مکس کریں اور کوکونٹ ملک ساتھ پیسٹ بنا لیں اس ماسک کو جب بنا لیں تو آپ چار دنوں کیلئے اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں اس کو ہفتے میں چار دفعہ استعمال کرنا ہے آپ نے رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگا دینا ہے اور آپ نے اس کو چہرے کی اوپر چھوڑ دینا ہے جب یہ پوری طرح سے ڈرائی ہو جائے تو آپ اپنے چہرے کی اوپر ارک گلاب کا سپری کریں اور پھر ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں یہ آپ کی چہرے کی تل اور فرکلز وغیرہ اور یہ جو آپ کی چہرے پر داغ دبے ہیں اس کو ختم کرے گا اس کو آپ نے جب استعمال کرنا ہے تو یہ فرس ٹائم آپ کی چہرے کو چمکدار اور انتہائی صاف کر دے گا یہ جو ماسک ہے یہ چہرے کی چمکداری کیلئے بنائی ہے اگر آپ کی چہرے کی سکن ڈل ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ ضرور استعمال کریں آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے حیران رہ جائیں گے تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ